بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا بعض اوقات جب ہم لوگ میرے جیسے لوگ کسی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں آپ یقین جانئے خوشی نہیں ہوتی لیکن یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح کس طرح کچھ لوگ میں سب کی بات نہیں کر رہا خاص طور پر اوورسیز پاکستانی سے آزادی اظہار رائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی محبت میں کس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ وطن دشمنی کیا ہے ماں دھرتی کے ساتھ دشمنی اور جو اختلاف ہے سیاسی اس کے درمیان وہ فرق بھول جاتے ہیں یا تو وہ لوگ ناسمجی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا ایک مخصوص ایک ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور نو مئی کا واقعہ پاکستان میں یا واقعات وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ اور تسلسل تھے اگر آپ نو مئی کے واقعات سے پیچھے چلے جائیں ایک سال تو بقاعدہ ایک بیانیاں ایک بلڈ اپ کیا گیا افواج پاکستان پاکستانی اداروں کے خلاف اور اس میں سیاستدانوں کے خلاف کوئی کیمپین نہیں تھی بلکہ پاکستانی فوج کے خلاف کیمپین تھی ایک منظم کیمپین تھی اب اسی کے آفشورٹس جیسے آپ کہہ لیں اسی کی اسی کا تسلسل اب خاص طور پر امریکہ میں ہمیں نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے سپورٹرس اوورسیز وہاں پر بقاعدہ آپ کو پتا ہے کہ لابینگ فرمز ہائر کی گئی ہیں وہاں پر انویسمنٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص ایجنڈے کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے اب گزشتہ یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس سے بڑا ملک دشمنی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے یہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوتا یہ ہے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف کا جو ہیڈکوارٹر ہے انٹرنیشنل مانٹری فانڈ اس کے باہر ایک مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف امداد نہ دے اور یہ تمام کے تمام یوتیے اور آئی ایم ایف کے خلاف یا آئی ایم ایف کے سامنے جو اعتجاج کر رہے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان یعنی پاکستان کو آئی ایم ایف امداد نہ دے کیونکہ امران خان ایک شیر دل انسان ہے اور خدا نہ خواستہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف الیگل ہے اور یہ ڈکٹیٹر ہے منپولیٹر ہے وغیرہ وغیرہ ایک گاڑی گزر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی آرمی کا جو چیف ہوتا ہے وہ آرمی کا ایک آبیسلی کمانڈر ہوتا ہے سیمبل آف دی آرمی اور آپ کسی کی ذات سے سو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آرمی چیف چاہے راہیل شریف ہو چاہے کمر جاوید باجوا ہو چاہے اشفاق پرویز کیانی ہو چاہے کوئی اور ہو وہ پاکستان کی فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام جو ہیں وہ ان کی محافظ ہے آئین میں انہوں نے یہ اس بات کا حلف لے رکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ حلف کے ایک مخصوص حصے کا ماضی میں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں جیسے کہ آئین میں یا وہ اپنا حلف لیتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے لیکن آپ نے دیکھیں ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی نماز شریف کو تین مرتبہ معذول کیا گیا وزارت عظمہ سے نماز شریف دو مرتبہ جلاوطن ہوئے خوشی سے کوئی جلاوطن نہیں ہوتا اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے کبھی پاک فوج کے خلاف اس طرح کی منظم اور مضموم مہم نہیں چلائی یہ جو لوگ اپنے آپ کو بظاہر پاکستان کا ہمدرد کہتے ہیں ان کا تو نعرہ یہ ہے عمران نہیں تو پاکستان نہیں خدا نہ خواستہ حالانکہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں رائٹ فرام قائد عاظم محمد علی جنا ٹو عمران خان کتنے وزراء عاظم آئے صدر آئے ڈکٹیٹر آئے جنرل آئے اور گے الحمدللہ پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا اب سب کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف اس طرح کے معاملات میں وہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت درجن دو درجن لوگوں کے احتجاج پر کان نہیں دھرتا لیکن اصلیت تو انہوں نے ظاہر کر دی ہے اب آپ سوچئے کہ اگر یہی لوگ یہی لوگ اگر یہ پاکستان میں اس طرح کا مظاہرہ کریں اس طرح کی جو کریں ویڈیوز یا جو سکرینز آپ کو نظر آ رہے ہیں گاڑیوں پر تو کیا یہ کر سکتے ہیں کر تو سکتے ہیں اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے سوچا ہے کہ ہندوستان کے شہریوں نے دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کا کوئی مظاہرہ کیا ہو اپنے ملک کے خلاف ٹھیک ہے سکھ وہ اپنی ان کی ایک انڈیپینڈنٹ مومنٹ ہے یعنی انڈیپینڈنس کے لیے اپنی الگ ریاست کے لیے وہ ایک مومنٹ چلا رہے ہیں وہ امریکہ میں بھی احتجاج کرتے ہیں وہ برطانیہ میں بھی کرتے ہیں کینیڈا میں بھی کرتے ہیں دیگر ممالک میں بھی کرتے ہیں جب ہندوستان کے وزیراعظم ان ممالک میں جاتے ہیں وہ مظاہرے بھی کرتے ہیں یہ ان کا ایک جمہوری حق ہے لیکن آج دن تک کسی ہندوستانی نے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو سکھ ہو انہوں نے اپنے ملک کے خلاف ریاست کے خلاف ریاست یا ملک کے مفادات کے خلاف اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا جو یہ پاکستانی بدنصیب اب ان کو میں کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں یہی کہوں گا نا سمجھ بدنصیب یا پیسوں پر بکنے والے اور ان کی حمایت کون کر رہا ہے ان کی سپورٹ فائننشل سپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہی یوتھی پاکستانی جو وہاں پر ملینئر ہیں بلینئر ہیں کچھ رائے راست پر آگئے ہیں کچھ آ جائیں گے اور ظاہر ہے ان کے رشتہ دار پاکستان میں بھی ہیں اور ان کو بڑھاوا کون دیتا ہے وہی پاکستانی یوٹیوبرز اینکرز جو اس وقت امریکہ کینیڈا برطانیہ میں موجود ہیں کہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا اعتجاج یہ وہی یوتھییں ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ عمر اطاب بنیال اور وہ جو پانچ رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا جو تحریک اید و معتماد کے ٹائم پر جو کیا تھا انہوں نے اسیمبلی توڑی تھی اس کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا تو آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ پوسٹر بنا کر اس پر جوتے مار رہے ہیں تو یہ کن کا مخصوص ایجنڈا ہے اور اس سے کر کیا رہے ہیں یہ پاکستان میں امران خان اور امران خان کی جماعت کے خلاف جا رہے ہیں جتنا اس طرح کا اعتجاج بیرون ممالک میں ہوگا اتنا ہی دباؤ پاکستان میں امران خان اور پی ٹی آئی پر پڑے گا یا بڑھے گا اتنی ہی مشکلات میں اضافہ ہوگا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مظاہروں سے امران خان کو جیل سے باہر نکال دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو نو میری جیسے واقعات میں ملوث ہیں ان کو معافی دے دی جائے گی تو وہ شدید غلطی پر ہیں وہ کسی خوشفہمی کا شکار ہیں اور ایسا کرنے سے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے کہ ان تمام ممالک میں بقاعدہ ہمارے ڈیفینس اٹیشی ہوتے ہیں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے افسران لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو ان کا قواہ اف ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا تعلق کس جگہ سے ہے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ملک کے خلاف جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کبھی بھی کاروائی عمل میں نہیں آئے گی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں میں دس بستہ آپ سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے پاکستانی اس طرح کے پاکستان دشمن نام نحاد پاکستانی جو دیگر ممالک کے ادار الحکومتوں میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف پاکستان کے جیسے کہتے ہیں نا کہ مفادات کے خلاف اس طرح کا احتجاج کرتے ہیں ان کی ہر سطح پر مضمت ہونی چاہیے ورنہ آپ سوچئے یہ پاکستان کے آرمی چیف کی توہین یا تضحیق نہیں ہے یہ فوج یہ جو جنرل آسم منیر کی تضحیق یا توہین نہیں ہے یہ پاک فوج کی پاکستان کی آرمی کی تضحیق اور توہین ہے یہ پاکستان کی تضحیق اور توہین ہے اور یہ ایجنڈا کس کا ہے ہمارے دشمن ممالک کا اور اس ایجنڈے کو کون آگے بڑھا رہا ہے یہی نام نحاد اوورسیز یو تھی یہ پاکستانی فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ